اسلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت تک ہے کہ کربلا تک کے اندر جو کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ یہاں تک معاملت کیسے پہنچیں اور جو حضرت حسین علیہ السلام نے جو جنگ لڑی یزید کے خلاف وہ اصل میں اس کی وجوہات کیا تھی جو عوام کے اوپر ظلم ہو رہا تھا انہوں نے جبر کے خلاف اور لوگوں کے اوپر ظلم اور نانصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف وہ جنگ لڑی اور ابھی جو یہ جنگ کے جو شروعات تھی یہ حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہو چکی تھی جب امیر معاویہ نے ان کو خلیفہ ہونے سے ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا ساری سٹوری کہ وہ وہاں سے شہادت ان کی ہونے کے بعد حضرت علیہ السلام کو خلافت ملنے کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت تک کیا معاملت ہوئے کیسے ایک خلافت چلی ہر چیز کے بارے میں تو ابھی میرے دوست حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علیہ السلام کے خلافت ملنے کے بعد یہ معاملت کیسے شروع ہوئے اصل میں ہوا اس طرح تھا کہ جب حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت ہوئی جن کو باغیوں کے گروہ نے ان کو کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کے پہلے تو ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور پھر ایک بہت بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا ان کو شہید کرنے کے بعد جو شروع تھی انہوں نے حضرت علیہ السلام کو جو خلیفہ تھے وہ ان کو ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ اگلے امت مسلمہ کے امیر المومنین ہیں جب حضرت علیہ السلام کو امیر المومنین ایلیکٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد جو چند اور گروہ بھی تھے اسلامی ریاست میں جو ان کی مخالفت کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علیہ سے ایسے کون سے تحفظات تھے اور ایسے کون سے گروہ تھے جو حضرت علی کے خلاف گیا رہے تھے حارس وہ اس طرح ہے کہ جب حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا گیا شروع کی طرف سے تو جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تھی ایک طرف سے تو ان کو ایک مس انڈرسینڈنگ ہوئی اور ان کو غلط طرح سے گائیڈ کیا گیا اور ایک طرف جو اس وقت کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ جن کو حضرت عمر علیہ السلام نے اپوائنٹ کیا تھا گورنر شام کا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو شام تھا وہ اس وقت اسلامی ریاست جو تھی وہ اس کا سب سے بڑا صوبہ تھا اور جو ملٹری کمپین جو اسلامی اسلامی اسٹیٹ اس وقت جو ملٹری کمپین لڑ رہی تھی باقی فورن کنٹریز کے ساتھ وہ بھی اسی صوبے سے رن کی جاتی تھی تو اس وجہ سے ادھر جو شام تھا اس کے پاس ایک کسیر آرمی تھی ان کے پاس جو آرم فورسز تھی وہ بہت زیادہ تھی تو انہوں نے جو پہلا ان کا مطالبہ تھا حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بیعت جو تھی وہ اس شرط پر کی جائے گی کہ پہلے وہ حضرت علی علیہ السلام جو قاتل تھے حضرت عثمان کے ان کو ان کے حوالے کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک مہن چاہیے جائے یہ سب سے پہلی وجہ تھی جس پر حضرت علی کا اور امیر معاویہ کا اپس میں اختلاف ہوا اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دی ایک طرف حضرت امیر معاویہ تھے جو یہ بات کا مطالبہ کر رہے تھے حضرت عثمان کے قساس کا اور دوسری طرف حضرت عائشہ تھی جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھی اور وہ ان کے ساتھ جو بہت دلیل القدر صحابہ اکرام تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے حضرت عائشہ کا ان میں حضرت طرحہ اور حضرت زبیر جو اشرہ موشرہ میں بھی شامل ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان علیہ السلام کا کے ساتھ جو وہ سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد حضرت علیہ السلام کی بیعت کی جائے گی اچھا تو مرزا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی کا کیا موقف تھا وہ مطلب کیا کہتے تھے کہ جو حضرت عثمان علیہ السلام کو شہید کرنے والے جو مجرم ہیں وہ ان کو امیر معاویہ یا حضرت عائشہ کو کیوں نہیں مطلب ان کا بتا رہے تھے وہ کیا اس کے بارے ان کا موقف تھا حضرت علی نے حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ پہلے میری بیعت کر لیں اور پھر جو قاتلی نے حضرت عثمان ہے ان کو سزا دی جائے گی اور یقینی طور پر ان کو سزا ملنی بھی چاہیے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی گغاوت کی لیکن اس بات کو حضرت امیر معاویہ نے اور حضرت عائشہ نے تسلیم نہیں کیا اور اسی کے نتیجے میں پھر ان دونوں کے درمیان دو بڑی جنگیں میں نے جیسے اس ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضرت جو امیر معاویہ ہیں وہ شام کے دورنر تھی اور شام کے صوبے میں انتہائی زیادہ آرم فورس تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قریصہ تھی جو سب سے زیادہ فورس تھی وہ شام کے پاس اس کے علاوہ حضرت عائشہ اس ٹائم مدینہ میں موجود تھی اور مدینہ میں بھی ان کے ساتھ ایک اچھی خاصی فین فالونگ بھی تھی ان کی اور زیادہ زیادہ لوگ کیونکہ وہ ام المومنین تھی پہ لوگ ان کے بات سنتے بھی تھے اور جو بھی ان وہ کہتی تھی اس کو وہ مانتے بھی تھے پھر پہلی جنگ چھے سو چھپن میں حضرت عائشہ کی اور حضرت علی کی ہوئی جو پسرہ میں لڑی کی اس میں حضرت زبیر اور حضرت علی بھی حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور وہ کافی مطلب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں کافی زیادہ شہادتیں ہوئی جو کموں بیش دس ہزار کا فگر آتا ہے کہ اس میں دس ہزار صحابہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے دوسری جنگ جنگ سفین ہوئی ہے جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان ہوئی ہے اس میں بھی ایک خاصی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے اب تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب سارے جو فگرز ہیں وہ آپ کو ایک جیسے نہیں ملتے کسی کتاب میں تھوڑا کم متز زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کموں بیش پچاس ہزار صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں حضرت عائشہ جو تھی وہ اونٹنی پر ایک سوار تھی اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علیہ چونکہ ان کے پلڑا بھاری تھا وہ جنگ جیت گئے اس کے بعد جب حضرت عائشہ کو شکست ہوئی تو جو ایک روای تھی اس دور میں چلتا تھا کہ جو جنگ ہار جاتا تھا پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ظلمہ زیادتی ہوتی تھی جو اس وقت کی روایت تھی لیکن حضرت علیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا جب حضرت عائشہ جنگ ہاری ہیں تو حضرت علی نے ان کو امام حسن علیہ السلام کو ان کی پروٹیکشن میں کہا کہ ان کو رفضت کر کے آئے مدینہ میں اپنی حفاظت میں اور ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ کیا جائے جو ایک جنگ میں ہارنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے اچھا تو پھر ان جنگوں کے بعد حضرت علی کی جو خلافت ہے وہ پھر آگے کس طرح سے چلے ہاں تو حضرت علی کا جو کموں بیش ساڑھے چار سال دور تھا خلافت کا تو اس میں یہ بھی جنگیں تھیں اس کے علاوہ بھی کافی جو خارجی تھے رافضی تھے ان کے ساتھ بھی حضرت علی کی جو لڑائی چلتی رہی ہے تو حضرت علی کا جو زیادہ تر دور ہے وہ مطلب جنگوں میں اور تکلیفوں میں گزرائے اور تو اس کے بعد حضرت علی رمضان میں نمازت آ کر رہے تھے پجر کی مسجد کوفہ میں تو جو بندہ تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا اس کے بارے میں ابحام ہے کہ مطلب اس کو کس نے بیجا تھا کس لیے وہ آیا تھا حضرت علی کو شہید کرنے لیکن ایک زہر لگی تروار کے ساتھ اس نے حضرت علی پروار کیا اور وہ مطلب زخم کی تاب نہ لاسکے اور وہ اس کے اسی زخم کی وجہ سے وہ ان کی شہادت ہو اچھا تو حضرت علی کے شہادت کے بعد آگے پھر جو خلافت تھی وہ کس کے باس آئی جی حارس حضرت علی کی جو شہادت تھی اس کے بعد حضرت امام شورا کے مطابق جو کہ اسلامک سسٹم تھا اس وقت پلٹیکل سسٹم جو دیا تھا اسلام نے اس کے مطابق جو شورا تھی اس نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا تھا کہ جو اگلا خلیفہ ہے اس کا حق دار کون ہے ظاہر ہے جو خلیفہ کے خلیفہ کی جو کریڈبلیٹی ہے اور اس کی جو کپیسٹی ہوتی تھی وہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جس کے مطابق خلیفہ کو لیکٹ کیا جاتا تھا تو اس کی جو زیادہ تر جو کوالٹیز ہیں وہ امام حسن میں تھی اس ٹائم تو امام حسن جو تھے وہ حق دار تھے خلافت کے لیکن جب امام حسن کو شورا نے خلیفہ ڈیکلیئر کیا تو امیر معاویہ نے ایک دفعہ پھر اس کی مخالفت کر دی اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف میدانے جنگ میں آگے ایک دوسرے کے خلاف دونوں اس کے بعد جب میدانے جنگ میں آگے دونوں تو تو بعد یہاں تک آگی کہ وہ جنگ ہوگی اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس جو وہ جو ٹریٹی تھی اس کے اندر کیا کیا جو باتیں تھے وہ سب ڈسکس ہوئی حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوئی جو ایک پیس ٹریٹی بھی اسے کہا جاتا ہے اور امام حسن ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے اس ٹریٹی کے مطابق حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ اس وقت کے لیے خلیفہ ڈیکلیئر ہو گئے اور حضرت امام حسن جو وہ خلافہ سے دستبردار ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایک امن کے لیے ان لوگوں کے انسانوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور یہ ایک حدیث پاک ہوئے بھی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیان کی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو مسلمان لوگ کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا تو انہوں نے حضرت امام حسن کے بارے ہی پیشن کو ہی کی تھی اور ایک اور کیونکہ انہوں نے ایک بڑی جنگ سے اس کو بچا رہی ہے حضرت امام حسن نے ٹریٹی سائن کی اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ خلافہ سے دستبردار ہو گئے اس کے علاوہ یہ بات ہوئی کہ جو جب حضرت امیر معاویہ آہ کی مطلب وہ وفات پا جائیں گے تو اس کے بعد دبارہ شورا بیٹھے گی اور شورا اگلا جو خلیفہ بابا الیکٹ کرے گی یہ ایک طرح ایک طرح سے انہوں نے جو ایک ابحام تھا یا ایک شبہ تھا کہ جو خلیفہ تھا اس میں پھر ایک تقرار پیدا ہو گی اس کو پریونٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگلی فیصلہ شورا کرے گی تو میں ابھی یہ پوچھیں چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی جو خلافت ہے وہ کتنا عرصہ تک چلی ہے اور اس کے بعد جو حضرت حسن شہید ہوئے ہیں وہ کب ہوئے ہیں اور اس ٹریٹی ہے کتنے عرصہ بعد ہوئے ہیں اور وہ کیسے ہوئے ہیں یہ ٹریٹی امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے دمیان چھے سو ایک سٹھ میں سائن ہوئی تھی اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جو دور سلطنت ہے یا خلافت ہے کیونکہ خلافت راشدہ کا جو تیس سال کا عیرہ ہے وہ چھے سو ایک سٹھ میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایک مملکت ایک ڈینیسٹی ظاہر ہے تخلیق ہوتی ہے اور اس ڈینیسٹی میں جو امیاد ڈینیسٹی ہے وہ جو حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت ہے وہ چھے سو اسی تک چلتی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہادت اس طرح ہوئی کہ جس طرح حضرت علی کو ایک سازش کے تحت ایک قاتل کو بھیجا گیا ہے ان کو شہید کرنے کے لیے اسی طرح حضرت امام حسن کے جو ایک بیوی تھی ان کو ورگل آیا گیا اور ان سے ان کو زہر دلوائی گی اور اس زہر کے انتیجے میں حضرت امام حسن کی شہادت ہو گی اچھا خلافت راشتہ کا حدیث کے مطابق تیس سال کا دورانیہ ہونا تھا اور وہ چھے سو ایک سٹھ میں مکمل ہو گیا ختم ہو گیا تو امیر معاویہ کے مرنے کے بعد جب وہ چھے سو اسی میں مار گیا تو اس کے بعد پھر آگے مسلمانہ کا حکمران کون بنا اور وہ کیسے بنا اچھا اس طرح ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا چھے سو اسی اسی میں ان کی جب شہادت ہوئی تو اس سے پہلے جو روایت تھی وہ یہی تھی کہ ایک مجلس سے شورا ہوتی تھی جس نے خلیفہ الیکٹ کرنا ہوتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کیا گیا حضرت عمر کو کیا گیا حضرت عثمان کو کیا گیا اور اسی طرح حضرت علی کو ایک مجلس سے شورا نے اصولی طور پر ایک مخصوص کرائیٹیری کے تحت الیکٹ کی ہے لیکن حضرت امیر معاویہ نے ایک خلاف اصول بات کی اور یہ یقینی طور پر اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی بھی خلاف وردی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو اس کا بالکل بھی اہل نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ایک کردار اس ٹائب کا تھا کہ اس کو ایک اسلامی کی ریاست کا ایک لیڈر بنا دیا جائے تو انہوں نے ایک ملوکیت کی طرف قدم بڑھایا اور اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے نومینیٹ کر دیا گیا بغیر کسی مجلس شورا کا مشورہ لیے بغیر اچھا جب اس نے امیر معاویہ نے عزیزیر کو پہلی نومینیٹ کر دیا تھا شورا نے دو گرنر صاحب مل گیا اور یہ سازش میں چل پڑی تو اس کے بعد حضرت حسین کا رد عمل کیا سا ہے اس بارے میں یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ امام حسین ایک باعصول شخصیت تھی تو انہوں نے اس نان صاحبی اور جو اسلامی قوانین کے خلاف خلاف ارضی ہوئی تھی اس کا انکار کرتے ہوئے اس کی بیعت کا انکار کیا اور اس کے خلاف اس کے خلاف ایک کمپین کا آگاہ تھا اچھا تو جب حضرت حسین علیہ السلام کو وہ خط ملے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر مدینہ سے کوفہ کی طرف کو شروع کر دیا تو وہ کون سا مردان تھا جہاں بھی ان کو آ کے روک دیا گیا جہاں پہ جنگ کربلا ہوئی اور ان کو شہیر کیا گیا وہ سارے معاملات کیسے ہوئے تو اسی طرح کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے گئے جن جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ آ کر ہماری کمپین لیڈ کریں اور یقینی طور پر آپ ہی ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہیں اور مذہبی لیڈر بھی ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کا کردار ہی ایسا تھا کہ وہ اس وقت کی اسلامی قریصت کو لیڈ کرنے کے انتہائی اہل تھے تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے مدینہ کو چھوڑا اور کوفہ کے لیے سفر کا آغاز کیا تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لیے سفر شروع کیا لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی یزیدی لشکر نے ان کو درائے فراد کے کنارے ایک جو سہرا میں ان کو روک دیا گیا اور ادھر ان سے کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں اور ادھر ان سے کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں جس کا امام حسین علیہ السلام نے فاضح طور پر انکار کیا اس سفر کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کی فیملی کے ممبر تھے اور کچھ ان کے وفادار تھے جن کی تعداد کموں بیش سیونٹی ٹو بتائی جاتی ہے پھر سات محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو اور ان کے کافلے کا جو تو پانی تھا وہ بند کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ یا تو بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا فیصلہ کیا اور سات سے دس محرم تک ان کا پانی بند رکھا گیا اور دس محرم الحرام کو حربلا میں ایک جنگ لڑی گی جس میں ایک انتہائی ظلم و بربریت ہوئی حضرت امام حسین جن کے کافلے کے تعداد محض بہتر لوگ تھے یا اسی لوگ تھے ان کے خلاف دس ہزار سے بھی زیادہ یزیدی لشکر تھا جو ان کے خلاف لڑنے آ گیا لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین نے ایک جوان مردی سے اور ایک ہمت اور خوصلے سے ان کا مقابلہ کیا اور انتہائی بہادری سے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہوں نے ان کے کافی زیادہ جو یزیدی لشکر کے فوجی تھے ان کو جہنم وصل کیا اور ان کی جو اس جنگ ہے میں مطلب کیسے آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو وہ جنگ تھی ان کی بہادری کس مقام پر پہنچی ہوئی تھی اس time کہ مطلب وہ اکیلے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تھے اور اردگرد وہ یزیدی لشکر سے گیری ہوئے تھے لیکن ان کی حمت اور جوان مردی ایسے ہی تھی جیسے وہ ایک نوجوان تھے جیسے ان کے والد غزوہ بدر میں ایک بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہے تھے بلکل اسی روش کو پناتے ہوئے حضرت امام حسین نے ایک حمت حوصلے اور جوان مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کی اور ادھر جامع شہادت نوش کی ہے یقینا یہ اسلامی ہسٹری کا ایک بڑا افسوسناک واقع ہے لیکن اس کے اندر ہم حضرت امام حسین کی بہادری کو بہادری بہت بڑی بہادری کیونکہ دس ہزار فوج کے خلاف آپ اکیلے وہ جنگ لڑے تھے اور یہ اسلامی طریقہ ایک بہت بڑا واقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین کی اس ظلم کے خلاف اس جنگ کا جنگ سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹیچنگ ہے ہمارے لیے کہ اس سے ہمیں کیا کیا سبق سیکھنے چاہیے وہ ایک آئیڈیولوجی ہیں ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے آج کے ظلم اور جبر کے خلاف ہم نے کیسے ریاکٹ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں راستے دو ہوتے ہیں یا حق کا یا جھوٹ کا تو لیکن امام حسین ستر لوگوں کے ساتھ ان کے اندر عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے اس کے خلاف انہوں نے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حق کا ہی راستہ اڈاپٹ کیا آج کا مسلمان اس کو اس نظریت سے نہیں دیکھتا آج کا مسلمان دیکھتا ہے کہ ان پر ظلم ہوئے لیکن ظلم تو ہوا ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس عمل پر چل سکے انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ جب بھی تم نے کھڑے ہونا چاہے وہ آپ کے سامنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے یا کوئی بھی مذہب کا ہے اگر وہ ظلم کر رہے تو آپ نے اس ظلم کے خلاف حق کی آواز اٹھانی ہے آپ چاہے اکیلے ہیں چاہے آپ کے ساتھ پورا لشکر ہے لیکن ایک بات ہے جو بندہ حق بھی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوتے وہ ہمیشہ تنہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں جس کے ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ صرف چالس لوگ کھڑے تھے اور حالانکہ جتنے موزے ان کے پاس سے اسے موزے کسی اور کو ملے نہیں تھے تو ہم آج کی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایسے بہت سے موضوعات میں لے کر رہوں گا جس سے میرے آنے والے مسلمان بھائیوں کو بہت سا علم ملے گا جس پہ ہم جس سے جس پہ اگلا جو میرا مین کریکٹر ہے جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگی ہے اس کے بارے میں آج تک بات نہیں ہوئی کیوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی محبت اور ساتھ کے ساتھ وہ ویڈیو لائی جائے گی موسیقی موسیقی